اما بعد فأعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بو بکمیسی حازا فألقو علا وجہ بیات بسویرام واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا انت فنیدون فقالوت اللہ انکا لفی ظلالک القدیم حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت اپنے پائیں کے سامنے اپنے راز کھو لیو کہ ہوں تھا رہا پائی یوسف ہوں پھر پائیں اپنی غلطی سامنے نظر آئی بڑا شرمندہ ہوا اور بہت ہی پریشان ہوا تو یوسف علیہ السلام نے کیا پریشان ہوا ان کی ضرورتنی میں اللہ کی رضا واسطے تمنا معاف کر دیتا اتنو بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی یہ سچنا یوسف علیہ السلامی جلال اللہ کا نبی تھا ان کو کم تھو معاف کر دیانو ورنہ کون ماف کرے پیڑی گل بھی آدمی نہ یاد رہے تو پیڑا کم بھی آدمی نہ یاد رہے وہ ہمیشہ لے رب اور آدمی نہ اوبارے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رضا واسطے ماف کیو تو پھر کیا کہ ہونے سرنگ نہ کرو میرا یوں خل کو لے چلو یوں لے جا کے میرا باپ کا سر کے اپر اس میرا خل کا نہ سٹو تو میرا باپ کی اکھاں کی لو مڑا وے کی یوں خل کو جڑا تھو یوں بھی عام خل کو نہیں تھو بہت خاص خل کو پیرنی تھی جس وے یوسف علیہ السلام پانیا نے خوبے سٹیوں تو ان کی پیرنی لا لئی تھی باپ کے سامنے اسے اپر کون موڑ کی رت لا کے پیش کی کہ مارا پائی نہ پگیار کھا گیا ہے تو یہ اس کی پیرنی ہے رت بے یا پلنڈی پلنڈی بھی ہے تو یوسف علیہ السلام جس وے خوبے سٹیوں تو بغیر پیرنی تھی تو یا پیرنی جڑی پیرنی کو اس جب بھی ذکر آ رہے ہیں یا پیرنی پھر اللہ کا حکم نام حضرت جبرائیل نے جنت لیا کے لوائی تھی جس وے انہاں لوگ کا مسافرہ نے رہ گزروہ نے یوسف علیہ السلام نہ کڑیا تھا تو ان کا جس وے پر پیرنی موجود تھی حالانکہ پیرنی تو پانچہ نے لا لئی تھی تو یا پیرنی اللہ کا حکم نام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لیا کے کلی تو یا پیرنی ایک عرصہ تک اینوی انبیاء کی وراثت بھی چلتی آئیے یا بڑی خاص پیرنی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کا حکم نام وہ پیرنی سمار کے رکھی ہوئی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اپنا پانچہ نے کیا ہوتا ہم نے اپنی پیرنی دیوں کو تو وہ پیرنی لے کے میرا باپ کا سیر اپرتم نے کلنی ہے اور میرا باپ کی اکھاں کی لو موڑا بکی تو پھر تم میرا باپ نہ میری طرف تے یاگل پیش کریو گزارش کریو کہ اللہ کا حکم ہی نار ورنہ یعقوب علیہ السلام باپ تھا اور اللہ کا نبی تھا یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی تھا یعقوب علیہ السلام کا پوت تھا مگر اللہ کا حکم نار کہ تم نے اترین تو انہیں اذ بلاؤ تو پھر تم میرا باپ نہ دیرالہ سارا نہ لے کے میرا کوڑا آجاؤ لے چلو اذہ بو لے چلو بے قمیسی حاضر میری یا پیرنی میرا یو خل کو لے چلو فالکو علا وجہ ابی یا تب سیرہ یا پیرنی میری لے جا کے میرا باپ کا سرہ پر سٹو میرا اللہ کا حکم نار ان کے اکھاں کی لو مڑ آوے کی رو رو کہ چالی سال رویا مہمولی نہیں چالیس سال تب نکتہ نظر نال بھی حکیم لوگ یہ کہیں کہ جنا اکھاں بے پانی آر بے زیادہ رہ اس آدمی کی لو جلدی کمزور ہو ہے تب چالیس سال روتا رہا رون نال آتھروں آم آم آتھروں پانی ہیں تب چالیس سال پانی بے آک رہی نظر کمزور ہو گئی فَعَلْقُ عَلَى وَجِ عَبِي میری یا پیرنی میرا باپ کا سیرہ پر اور میرا باپ کا موہ پر لے کے سٹ دیو یا تب سیرہ میرا باپ کی اکھاں کی لو مڑ آوے کی جس بڑے لو مڑ آئی فیر یا درخواست کری ہو اپنا دیرہ سارا لوکا نہ لے کے میرا ماں باپ بھی آ جائیں بن بن یمین پہل ہی ہوتے تھا میرا ماں باپ پی آ جائیں میرا پائی بھی سارا آ جائیں تیرہ 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 نا تیرہ جات یوسف علیہ سلام نے دیکھ ہے تیرہ پیر نہیں دیکھ ہے موڑ چھڑیا اور اس سارا جس مرن لگا تیرہ کل پائی یہ تھا بارہ دس پائی یوسف علیہ سلام کا مطریر پائی تھا تیرہ ایک پائی حقیقی پائی تھا بن یمین بن یمین تیرہ گئے تیرہ یوسف علیہ سلام کو اس نے لیا ان کی ضرورت ہی نہیں تھی باقی دس پائی تھا تو انہ دس پائی بچوں جس بن یمین اس سلام رہ گئے تو بڑا پائی مگر جہاں یہ راز کھلے ہو نو پائی جڑا اٹھو آیا تھا اور یہ دس پائی موڑ کے جانو تو یہ دس پائی آپس بچ تھوڑا چگڑ گیا کہ یوسف علیہ السلام جڑی پیرنی دیتی ہے کڑو پائی پیرنی نہ لے چلے تو کڑو پائی اپنا آتھا ناک اس پیرنی نہ حضرت یاکوب علیہ السلام کا موڑ سیرہ پر لے کر رکھے سیرہ پیرنی لائی لائی اور سیرہ پیرنی سیرہ پیرنی رکھوں گو جا کے یاکوب علیہ السلام علیہ السلام کا اس پوت جس بڑے خوب سٹے ہو تو جنت جبرائی نے لیا کے یا پیرنی لوائی تھی اس پیرنی کی ایک خاصیت یہ تھی اس وجوہ خوشبو آوے تو واقع شبو ظاہر سامنے آدمی ہوئے تو اوی سونگا کہ مگر میرا اللہ دس نپر آئے تو اس کی خوشبو دس دیارہ حجہ سفر کرنو مگر ایتو خوشبو سونگا دیتی یاکوب علیہ السلام تو یاکوب علیہ السلام نے دیرانہ نے کیوں سارا میرے نیڑا جو اس بیڑے تھا پوت نہیں تھا باقی بہو تھی پوتی پوتا وہ سارا تھا انہوں نے کہ سارا میرے نیڑا جو وَلَمَّا فَسَلَتِ الْغِیرَ جس بیڑے مصر تے پانیا کو کافل جدا ہوا پھر نہیں لے کے قَالَ عَبُوْهُمْ ان کا باپ یاکوب علیہ السلام نے یاگل کہتی تی اینی لَعْجِدُ رِيحَ یوسف آج میں نا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج میں نا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لَوْلَا اَمْتُ فَنِّ دُونَ اگر تا مینا بے اکل نہ سمجھو جس رنگ نا بُڑھا گل کرے میں بُڑھا لی گل نہ سمجھو مینا بے اکل نہ سمجھو میرا اکل بے کئی خرابی نہ سمجھو میرا دماغ کے اندر کئی خرابی نہ سمجھو تا آج ہوتا منا سچ گل دا سرے اون آج میں یوسف کے خوشبو آ رہی ہے لولا ام تو فن دون اگر تم منا بے اکل نہ سمجھو بُڑھا کی طرح ایک بُڑھو نہ سمجھو کیونکہ جاز آدمی بُڑھو ہو جائے تو پھر آدمی کا سارا آلا تو بدل جائے جسمی اندر انسان کے اکھا بے تبدیلی اتھا بے تبدیلی پیرہ بے تبدیلی زبان بے تبدیلی کنہ بے تبدیلی مو بے تبدیلی خاؤن بے تبدیلی جاز آدمی جوان ہوئے اس بڑھا اور الات ہوئے بڑھا ہوگئے تو الات ہو اور ہو جائیں پھر کے الات ہوئے جاز آدمی بڑھا ہوئے عام انسان آدمی وہ بڑھا ہوئے پھر انہیں کہا حکیم صاحب نکو نکو تا پار بڑھے رہے لے تو ہی نہیں انہیں کہ بڑھا کو اثر ہے انہیں کہ حکیم صاحب نین نہیں آتی بڑھا کو اثر ہے انہیں کہ حکیم صاحب یہ کان بھی کو چاپ کان میرا نہیں کام کرتا سیئے انہ چپا لوگ ہوئے اکھا بڑھا کو اثر ہے اکھا حکیم صاحب جس ٹھے موٹ کے کھڑوں تو مینہ شرپونی آوے مینہ شرپونی آوے ایک بھے آجا پونی تو آتی رہے شرپونی یا شرپونہ تو مینہ تیسر پونی آکھ بڑھا کو اثر ہے انہیں کہ حکیم صاحب لو بالکل کمزور ہو گئی ہے مینہ قرآن کا عرف ہی نہیں سہی ہوتا سہی رنگ نا اکھا بڑھا کو اثر ہے حکیم صاحب پوک نہیں لگ دی اکھا بڑھا کو اثر ہے حکیم صاحب ہاتھ نے کام کرتا چاہ کی پیاری بھی نہیں پکڑا تو آتھ کب بڑھا کو اثر ہے خیر اس رنگ نا کرتا کرتا جنہ بابا نا چڑی لیر بابا نا چڑی لیر تو بابا نے کیوں اور جائل مجھول تنا حکیم بنائے کس نے جنہ کیا لید بڑھا کو اثر اکھا یقین تنا لیر چڑی یو بی بڑھا کو اثر ہے تو جیز آدمی بڑھا ہو جائے مگر اللہ کا نبی وہ آم بڑھا کی طرح بڑھا نہیں ہوتا اللہ کو جو نبی ہو ہے وہ موتی کی طرح اور قیمتی گیرہ کی طرح سمجھاؤ ہوں زیادہ قیمتی ہو ہے اس عمر بی چوئی تو حضرت یعقوب علی السلام نے کی ہم یوسف اگر تم میں بڑھا کی طرح ایک بڑھو نہ سمجھو یا بڑی راز کی گل بڑی نیاز کی گل دیرانہ نے سن کے جواب کی کی بڑی دیرانہ جواب کی ہو قالو تل لائی اللہ کی قسم ان نکل فی زلال کل قدیم یا تھاری پرانی چالی سال نہ آلی غلطی ہے چالی سال ہو گیا تو ہم نے یوسف نہ نہیں پلائے یو تھار خیال ہے یو تھار خیال ہے انہیں نتیجہ گل کہہ دیتی انہیں ساب سوچن کی ضرورت ہے میرا رب رب ہے جد اللہ نے یاکوب علیہ سلام دس یو تی اتو خشبو سنگا دیتی کنان بچ تی جد نہ دس تو میرا رب نے چاری سال تا کو نہیں دس ہے اللہ کا نبی بھی غیب نہیں جانتا غیب کو علم میرا اللہ تے سوا اور کسے نہ نہیں نبی کریم علی السلام کو جڑو مقام رتب اللہ کا نبی نہیں جانتا تو اور کون جانے قرآن مجید بھی اعلان کرائے ہوئے قل لا یالم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے میرا نبی نبی کریم علی السلام میرا آخر نبی امام الانبیاء سارا لوگ اعلان کر دس اللہ خزانہ مال سارا خزانہ مال میر ہو اور نبی یدہ بھائے جو غیب جان غیب کو علم بھی میرا اللہ تسوا اور رو کسے نہ نبی کریم صلی اللہ علی وسلم نے بقائدہ قرآن بچ اللہ نے اعلان کروا یا تو حضرت یاقوب علی السلام نہ کسے نے پوچھے کہ حضرت یاگل سمجھ نہیں آئی بلکل ڈیرہ کے نیر ڈیرہ کے نیر بعض نکھے ترے میل کا فاصلہ پر ترے میل کا فاصلہ پر اکھو تھو جس میں یوسف علی السلام نہ سٹے ہو تو ترے دیارہ یوسف علی السلام اس اکھو بچ رہا ترے رات ترے دیارہ یوسف علی السلام اس اکھو بچ رہا تو اس پتہ نہ لگو کہ یوسف جو نیر کھو کے اندر ہے تو دس دیارہ کو رہ مصر تے پتہ چال گئے ہوں کہ یوسف کی پیرنی کی خوشبو آ رہی ہے یوں کہ راز ہے تو یعقوب علی السلام نے اس کا جواب بکی ہو یا میرا اللہ کی مرضی وہ دس سنہ پر آ ہوئے تے آمنہ آسمانہ تے اوہ رنگ کی گالبی دس دے نہ دس آنا پر آوے تے آمنہ اپنا پیر کے اپر کی چھے کو بھی پتہ نہ لگے یا اللہ نے جہاں دس ہو تو پتہ لگ گئی ہو تو جہاں اللہ نے نہیں دس ہو تو پتہ ہو اس نے شیخ سعی رحمت اللہ نے اس رنگ نہ بیان کی ہوں یکے پرسید گم کرد فرزند کسے نے اس آدمی نہ پچھے جس کو پو تو گم ہو گیا تھا پائیں نے بگیار کھا گیا مگر یا کوب علی السلام نے یقین تھا کہ یا کچھ چال ہے یو کوئی منصوب ہو ہے یکے پرسید ازا گم کرد فرزند کہ اے روشن گوھر پیر خرد مند کسے نے اس اکل مند ایک بڑھا جڑا اللہ کا نبی تھا اور بیترین اکل کا مالک تھا اللہ نے بڑا کمالات تھے انہ نہ نوازی تھو ان دے کسے نے پوچھے ہم زمی سرش بو اے بی را ی شمی دی چرا در چائے کی نا نش ندی دی کی جس بڑے مصر تے پیر نہیں چلی تے تا منہ خوش بو آگی بلکل ڈیرہ کے نیڑ کنان کا اس خوب یوسف علی السلام ترہ جاڑا ریا تا تم نہ پتو نہیں لگو مصر مصر بو پیر نش مصر تے پیر نی چلی تا تم خوش بو آگی پیم کرنے چلی کنان نش ندی کنان کا خوب حضرت یوسف علی السلام ترے دیارہ ریاں تو تم نہ خبر نہ ہوئی بگفتہ والے مابر کے جہاں نست دمیں پیدا دیگر دم نیہا نست حضر یاکوب علیہ السلام نے جواب ہے کہ ہماروال آسمانی بجلی کی طرح ہے ایک سائت میں اپنے چمکاروں دس ہے تو پھر غائب ہو جائے چمکاروں آئے بس پھر غائب بگفتہ والے مابر کے جہاں نست ماروال آسمانی بجلی کی طرح ہے دمیں پیدا دیگر دم نیہا نست ایک سائت میں اپنے چمکاروں دس ہے تو پھر غائب ہو جائے کسے نہ کوئی پتہ ہو آمنا بھی اللہ کدے کدے اس رنگناک چمکاروں دس ہے تو پھر وہ چمکاروں کے ہو جائے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیرنی اور خلق و مصر تے روانہ ہوئوں اللہ تعالیٰ نے آسمانی بجلی کی طرح خوشبوکو چمکاروں یاکوب علیہ السلام نب اٹھوں گا دیتوں دست دیتوں بگفتہ والے مابر کے جہاں نست دمیں پیدا دیگر دم نیہا نست آسمانی بجلی کی طرح مر والے اللہ ناجڑ مرت اللہ کے سائت میں چمکاروں دکھائیوں تو سائت میں غائب ہو گئی گہے برطار میں آلہ نشینم کہتے تو ایسا ہوئے آم آسمان تے اپر کی خبر دست رہا ہوا تے جنت کی خبر سنا رہا ہوا دوزخ کی خبر دست رہا ہوا گہے برطار میں آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینا کہتے ہم نے اپنے پیر کاپر کی شہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ نے دس ہے تو پتہ لگ گیا جہاں نہیں دس ہے تھے کہ نان کا خوبہ میرے کوڑ ریا نیڑ ریا اللہ نے نہیں دس ہے تو نہیں پتہ لگو او تو میرا رب نے دس ہے تو پتہ لگ گیا دس انہالی زارت ہے واہ جہاں دس ہے جیسے دس نو مقصد ہوئے دس دے دو جانا پتہ بھی نہیں لگتا خیر او تو جس ٹیم یوسف علیہ السلام کا پائی پیرنی لے کے دوریا اور دس دیارات بعد کنان پہنچیا تو یہودہ نے آن کے وپیرنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا موہ پر اور ان کا چہرہ کے اپر مطا پر کلی فَلَمَّنْ جَعَالْ بَشِیرَوْمْ او خوشخبری لانو نارو خوشخبری لے کے آگے ہوں وجری پیرنی آئی تو کلن نار اکھاں کے لوگ موڑا آئی تو بہت بڑی خوشخبری تھی اکھاں کے لوگ موڑا آئے تو بہت بڑی خوشخبری تو او خوشخبری جڑا آدمی لے کے آئے ہوں فَلَمَّنْ جَعَالْ بَشِیرَوْمْ خوشخبری جڑا لے کے آئے ہوں یعنی پیرنی خوشخبری آلی لے کے آئے ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پر لیا کیا وہ پیرنی کلی فَرْتَدَّ بَسُئِرَوْمْ اللہ نے لوگ موڑ دی تھی اللہ کا نبی بالکل صاحب ہیرن لگا جس طرح جوانی کی لوگ ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جدگال کھل گئی پانجہ نے آکے دسے ہو کہ یعقوب پیغمبر ہم اپنا پائی یعنی پیرنی اس نے چلائی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیرہ آلہ نبی اگل کئی قَالَ لَمَّ قُلَّكُمْ اِنِّي آلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیا میں تامنا یہ گل پہلا نہیں کہہ دی تھی کہ اللہ کی رحمت تے قَدْ اے آدمی مایوس نہ ہو جائے یہ پچھے گدری ہے گل جس وقت بن یمین رہ گئے ہو مصر بچ تو بڑا پائی بھی رہ گئے ہو نہ آئے ہو تے باقیوں نے آکے یعقوب علیہ السلام نے گل دسی تے اس بڑے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ گل کئی وَقَالَ يَاسَفَ لَا يُوسفَ آئی افسوس یوسف میرا منت جدا ہو گیا وَبِيَزَّتَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ غم کی وجہ تے اکھاں کی لوگ ختم ہو گئی جڑی کالی تی بھی ہوئے وہ بھی چٹی ہو گئی فَوَا قَذِيمَ ہِجْكِ لَگْ گَئِ سَاکُتُنْ لَگُمْ تے ڈیرالا اس پر لے کیوں لگام قَالُوا اُتَلَّائِ تَفْتَوْ تَذُكُرُوا يُوسف تَذُكُرُوا يُوسف اللہ کی قسمیں تَبْ نَدَيْ يُوسف پُلْتُوئِ اِسْ رَنگ نَا اگر ہر بیڑے یوسف کو خیال ریو تَحَتَّى تَكُونَ حَرَزًا تَمْ تَبِلْكُل تَمْ تَبِلْكُلْ تَمْ تَبِلْكُلْ گَلْ جَاوْا ہرَزًا جس رنگ نَا لون پانی بھی گلے تَمْ تَسْتَرَا اپنا اپنا گاہ کے ختم کر لے ہوگا اَوْتَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ جَا تَمْ اِسْ رَنگ نَا لَا اپنا اَاپنا علاقت بچ اور موت کے حوالے کار دیو کا دیرالہ نے یہ گل کئی اس کا جواب بچ یعقوب علیہ السلام نے یہ گل کئی تھی قَالَ اِنَّمَا أَشْكُو بَسِّي وَحُزُنِ اِلَى اللَّهُمْ اَوْا اپنی پریشانی تَا اپنو غم تَا اپنو دُخْرَو تَارے سامنے بیان کرنو مقصد نی یا گل کر کے تَا دُخْرَوْا اپنا رَبْ نَا سُنانو مقصد ہے اپنی پریشانی اپنو غم اپنی رَبْ نَا دَسْنَو مِرَو مقصد ہے اپنی دَسْنَو مقصد تَا اگر فریق الگئی وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا الْآتَالَبُونَ مِنَا اللَّهِ کی ذات پر بڑی امید مِنَا اللَّهِ کی ذات پر پورو اعتماد تَبْرَوْسَو ہے کہ میرا اللہ مِنَا يُوسف نَا مِلَا وَبْ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل کرم جنہاں میرا علم بے چاہے اُتَمْنَنِ پَتْو ظایر اللہ کا نبی تھا وَعَالَمُ مِنَا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مِنَا اُنَا چیزوں کو پتو ہے جیڑی تھارا علم بے نہیں اسے گل کا بھارہ بھی کیا جس ٹیم پیر نہیں آئی اور لو مُڑ آئی قَالَا يَاقُوبَ عَلَيْسَلَامُ نَا يَغَلْكَي عَلَمَّ قُلَّكُم کیا مِنَا تَمْنَا يَغَلْنَا پہلا نہیں کہہ دیتی تھی اِنِّي آلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مِنَا اُنَا 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 چیزوں کو پتو ہے جیڑی تھارا علم بے چو نہیں کیونکہ اللہ کا نبی تھا تو اللہ کا نبی اون کی ہے سیتنا جیڑی چیزیں یہ سمجھے تھا وہ عام لوگ تھے یگل جس ٹیم سارا پوت سواد دعا تے بن یمین اور یوسف علیہ السلام یہ دو مصر بھی تھا باقی جرہ دس جنہیں ظلم زیادی کی تھی یہ آج یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھا تو کیوں نے لگا ادھا ہون تا گل ظاہر ہو گئی ساری گل کھل گئی ہون ماری یہ درخواست ہے اللہ واسطہ آمنہ بھی ماف کرو تو مارا واسطہ اللہ تے بھی کہے کرو مافی مگو مارا حق بچ اللہ تے بھی دعا کرو تو آمنہ خود بھی ماف کرو یوسف علیہ السلام کا پانیہ نے کیا اے عددہ ہوں اے ہمارا باپ استغفر لنا ظنہو بنا ماف کر دیا ہمنا ہماری غلطی مارا کنا ہمنا بخش دیا مارا کنا ہمنا بخش دیا مارا کنا ہمنا خاتوئینا پکی گالے ہم تے بہت بڑی خطا ہو گئی ہم بڑا خطاکار ہو گیا ہم تے تو بہا ابرباد ہو گیا ہمنا خود بھی ماف کرو ہمارا واسطہ ہے اللہ تے مافی مگو استغفر لنا ظنہو بنا استغفر اللہ تے مافی مگو شین تے طلب واسطے باپ استفال یابانائے مارا باپ مرادا استغفر لنا ظنہو بنا ہم تے بڑی خطا ہو گئی ہم تے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہم تے بڑا ظلم کر بیٹھا اللہ تے مافی مگو مارا اکوش انہو کنہ خاتوین ہم تے بہت بڑی خطا ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ ٹھیک ہوں تھا رہا واسطے اللہ تے دعا ہو مگو اس سے یوں مسئلہ ثابت ہو کہ اگر کوئی آدمی اور اس جا پہ جلو قرآن نے کیا ہے یوں نہیں کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا اچھو ہوں تھا رہا اسے پھر دعا کروں ہونی ہونی نہ ہوں تھا رہا اسے دعا کروں کو حدیث میں چاہوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے بعد جمعرات آنی تھی تو خیال یوں کیا کہ جمعرات کی سرگی نہ ہو اللہ تے ان کا اقوے کے مگو کو دعا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوئے وہ دعا کی قبولیت کا ہوئے سرگی کو جڑا وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی چوئے اور خاص کر جمعرات کی جڑی سرگی ہے اس سے ثابت ہوئے کہ وہ دعا کی قبولیت کو بڑا خاص وقت ہے اگر کسے آدمی نہ کوئی مشکل پیش آجائے کئے پریشانی آجائے تو وہ جمعرات کی سرگی نہ یعنی بیروار کی دیاری گزر کے رات جمعہ کی سرگی جمعہ کے آنے پہلے یہ جلی سرگی ہے اس سرگی نہ اللہ تعالی دعا قبول کرے تو ویسے بھی جڑا سرگی کو بڑا ہے یہ جتنا بھی بڑا بڑا علماء جڑا صحیح معنی میں چالے میں ٹکڑے پان مولین کی گل نہیں ہے جڑا صحیح معنی میں علماء ہیں جنہاں رب کو قرآن علماء کے وہ علماء جڑا صحیح معنی میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا وارث ہیں نہ کا مولوی نہ ٹکڑے پان مولوی نہ وہ جڑا صحیح علماء ہیں وہ سرگی کے بیڑے اللہ تے منگیں وہ سرگی کے بیڑے آپنا رب تے عزت بھی منگیں روزی بھی منگیں علم بھی منگیں تکوہ بھی منگیں کہ اللہ کریم یہ ہونڈالہ تو تو ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہا دے ہیں معروم نہیں کرتے علماء اقبال مرہوم نے اسے چیز نہ بیان کیو اور قرآن کریم کے آیت بھی دوجی جاؤ المستغفرین بالاسحار وہ لوگ جو سرگی نہ اٹھ کے ہیں اللہ تے معافی مگیں تو علماء اقبال کے ہیں گرام بہا ہے تیرا گریہ سہرگائی سرگی نہ اٹھ کے ہیں اگر تو اللہ کے سامنے رو جائے تو یہ رونوں بڑا کیمتی ہے گرام بہا ہے گرام بہا ہے کیمتی گرام بہا ہے تیرا گریہ سہرگائی گریہ رونوں تو سہرگائی سرگی نہ گرام بہا ہے تیرا گریہ سہرگائی اسی سے ہے تیرے نخلے کا ان کی شادہ بی تیرا ایمان کو جڑو بوٹو ہے اس بوٹا نہ پانی لاؤن کی ضرورت ہے مگر یوں ندیاں کو کٹھاں کو پانی کھوئیاں کو پانی نہ آن اس نہ سرگی کے وقت اور رو کے اللہ کے سامنے اپنی اکھاں کو ایک آتروں کو جڑو پانی ہے وہ ایمان کا اس بوٹا نہ دیا ان کی ضرورت ہے اسی سے ہے یعنی یہ جو سرگی نہ اٹھ کے اللہ تے منگنا ہے یہ بڑا خاص وقت ہے اگر ایک دیارے بھی اللہ نے قبول کر لی تو زندگی بارمزہ ہو جائے کوئی آدمی اللہ تے مانگ دے اللہ تو کسے کو محتاج نہ کریے اللہ تو عزت بھی فرق نہ کریے اللہ تو کھلے پگڑے دیئے اللہ ساری کائنات محتاج ہے تو تو محتاج نہیں ہے سارا خالیات ہیں اللہ خزانہ سارا تیرہ ہیں اسی سے ہے تیرے نخلے کہن کی شادہ بھی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سہرگائی یہ بڑا بڑا علماء شیخ فرید الدین اتار امام فقر الدین راضی اور یہ دوجہ بڑا بڑا علماء بڑا بڑا مشایخ بڑا بڑا اللہ کا ولی یہ ویسے اس درجہ تک نہیں پہنچیا انہاں نے سرگی نہ اٹھ کے اللہ تے منگے ہوئے تو اللہ کا نبی بھی سرگی نہ اٹھ کے اللہ تے منگے تے پھر سرگی سرگیاں بچ بھی فرق ہوئے روزہ کی سرگی عام سرگیاں کا مقابلہ پہ کچھ اور درجہ رکھے جو میرات کی سرگی دوجی سرگیاں کا مقابلہ پہ کچھ اور درجہ رکھے میدان مزدل ناجیوں کی سرگی وہ کچھ اور درجہ رکھے تو سرگی سرگی بچ بھی کیا ہوئے فرق حضر یعقوب علیہ السلام نے وعد کیا وہ تھا روزہ اللہ تے دعا کروں کو تو اگر چونکہ آنی تھی جو میرات تو اس سرگی نا حضر یعقوب علیہ السلام نے کیا دعا کروں کو قَالَسَوْفَاستَوْفِرُ لَكُمْ آن قریب او بیلو آن آلوئے وہ تھا روزہ اللہ تے مافی مگوں کو وہ اپنا رب تے مافی مگوں کو انہو والغفور الرحیم بیشا کے پکی گالے میرا رب ماف کرنا آلوئے میرا رب رحمت آلوئے میرا اللہ ماف کرے کم حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کا آق بھی دعا کی خیر یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح کیوں کہ باپنا ماںنا اور سارا دیرارہ اتو آپنے دیروں چاہو تسدہ میرا کول آجاؤ انہوں نے تو آپنا سمیان لیو آپنا بہتر لدیا تو سارا مصر کی طرف آ گیا تو ان ذری ایک آدمی ایک رو ٹور ہے وہ ذری ٹور ان کو انداز اور ہوئے تو دیرہ نال ذری چلے تو انداز ہو اور ہوئے توڑ کے اگر آدمی ایتو پیسے چپڑھانے چلے تو درمیان میں زیادہ تو زیادہ ایک رات لگے گی بڑی تیاری ہوئے تو صبح ٹور رات چپڑھے لیکن دریہ رامنا بھی ٹور ہے تو ایک دیاری لگ جائے کہ ایک رات لگ جائے کہ دوجہ دیارے چپڑھے لیکن دیرہ نہ چلنا ہوئے جتک بھی ہوئے سمیان بھی ہوئے دیرہ ہوئے تو پھر پانچ دیارہ لگے سمیان بھی ہوئے تیاری لگ جائے یہ سارا وہ تو آیا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف جس میں یہ مصر میں پہنچے یوسف علیہ السلام نار ملکات ہوئی تو اس میں کے نظاروں ہوئے کے منظر ہوئے جس میں باپ یاکوب نے اپنا پوتھ یوسف نے چاری سال باہ دے رہے ہوئے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف جس میں یوسف علیہ السلام کو سارا دیرہ پہنچایا مصر دیارہ رامارنت بادم آوائلہ ابوائی اپنا ماں باپنا خاص جاب بسالیوں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف جس سارا دیرہ یوسف علیہ السلام کو پہنچایا چاری سالوں تے بعد ماں باپ نے اپنا لخت جگر نائری آوائی لہی ابوائی اپنا ماں باپ خاص جاب پر بسالی وَقَالَا اور یوسف علیہ سلام نے کیوں اُدخُلُوا مصرہ اُن تَب مصر بے چاہ جاؤ انشاء اللہ آمین اُن کائی فکر کی ضرورت نہیں اُن امن ہی امن ہوئے کو پریشانی چلے گئی ہے مشکل بیلو چلے گئے ہے غامت دکھ کو وقت چلے گئے اُن امن کو وقت اللہ نے عطا کی اُن اللہ نے دولت بھی چاہ دی تھی اللہ نے حکومت بھی چاہ دی تھی اللہ نے بہت کچھ چیز تھی نواز دی تو خوشی خوشی کو بیڑھ ورف بوئی عل الحرش حضرت یوسف علی السلام نے اپنا ماں باپ ایک خاص تخت تو ان کو جس پر بیس تھا اس تخت پر بس لیا جو خاص ان کو اپنو تخت ہو تو وقت آگئے وَخَرُ لَهُ سُجْجَدًا سارا یوسف علی السلام کے سامنے سجدہ بھی چلے گیا پانیا نے بھی سجدوں کی ماں باپ نے بھی کی یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی چاری سال بعد واجد بلکل پہلے رکوب یوسف علی السلام نے کی یا ابت اے میرا بجی اے میرا باپ اے میرا دجی بھی میرا خواب دی بھی تچان بھی تیارہ ستارہ بھی تارہ یہ میرا سامنے سجدوں کر رہے ہیں رہے ہیں وخواب اس کی تعبیر چاری سال بعد پوری ہوئی کہ دین تے مراد یعقوب علیہ السلام تے چند تے مراد مائیں تے یارہ تارہ تے مراد یارہ پائیں معلوم وہ یہ سجد اللہ کرن میں حضر بن یمین بھی شامل تھا اس تاب یگ علی ضروری سمجھی ہو اور پوری سجدوں جائز تھو نبی علی السلام کی شریعت پیلا اور نال یا گل بھی یاد رکھی ہو کہ نبی علی السلام کی شریعت پیلا جڑا سجدہ ہوئے تھو اس کی دو قسم تھی ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت تعظیمی سجدوں وہ نبی علی السلام کی شریعت پیلا جائز ہو لیکن جڑا عبادت سجدہ ہے وہ نبی کریم علی السلام کی شریعت پیلا بھی کسے نبی کی شریعت میں جائز ہو نہیں ہو عبادت سجدہ وہ اللہ کی ذات وستہ خاص چاہے اللہ تصوا کسے کے سامنے سجدوں کرنے کسے دور میں ذری بھی جائز ہو نہیں ہو اور پہلی شریعت تازیمی سجدوں اس رنگ لالہ جی ہماری شریعت سلام کرنے ہم نت عظیم دوجہ کی کرنی سلام کرنے ہم اس رو اٹھ کے مل ہم اس سلام کرنے تازیمی سجدوں نبی علیہ سلام پہلا جو جائز رہے مگر نبی کریم علیہ سلام کا آؤن تبا اللہ نے او تازیمی سجدہ نبی حرام کر دیتو تاکہ جڑا لوگ شرق کا دل دادائیں شرق نہ پسند کریں انہوں نے یومو کو ہی نہیں ملے بلکل شرق کی جڑی کپ دیتی ہے کہ آئیت بعد کسے آدمی نے تعظیم آرہ سجد کسے کے سامنے نہیں کرنے اس کے جا ہم نے سلام کو حکم چاہ دیتو ایک دوجہ نہ سلام کرو ایک دوجہ نہ ہاتھ میں لاؤ گر لاؤ سینے لاؤ یہ ساری شہ تعظیم کی آگئی لیکن سجد کسے کے سامنے جائز ہو اور تعظیم ہی نہیں تاکہ شرق کی جڑی ختم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعا مگی اپنا بارہ بے اللہ نائیو باداؤں اے اللہ میری قبر نہ عبادتگاہ اور سجدگاہ نہ بنائیے اللہ نے دعا قبول کی اللہ کا پاک پیغمبر کی قبر پر آج تک کسے نے سجدہ نہیں کر سکتے اللہ نے ایسا پیردار صاحب کھڑا دیتا کہ مجال کوئی غلط کم کر جائے اور نبی کریم علیہ السلام نے یعود اور نصارہ کا بارہ بدوا کی اللہ اللہ کی لعنت ہے یعودیاں پر اور عیسانیاں پر کہ جنہ نے اللہ کا نبی اور نیک لوگ کی قبر پر سجدہ شروع کر دیتا تو سجدہ ان کسے کے سامنے جائز ہو نہیں اللہ تیس سوا سجدہ کسے کے سامنے کسے جیتا کے سامنے کسے قبر کے پر جا کے سجدہ جائز نہیں اللہ تیس سوا کسے نہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پانجہ نے اور دیر آلہ نے جڑے سجدہ کی تو تو اللہ کی حکمت اس خواب کی تعبیر کو پورا ہو اور سجدہ تعظیمی تو حضرت یوسف علیہ نے اپنا باپ نال گل بات کرتا کہ یا گل کئی اے میرا عددہ آزا تعویل روی یا من قبل میری میری چاری سال لیکن لیکن یا گل اللہ کا نبی نے ارشاد فرمائی کہ قیامت جون جون قریب آئے کی تعبیر جلدی ظاہر ہوئے اون خواب کی تعبیر جلدی ظاہر ہو جائے قد جال رب حق میرا رب نے وہ خواب سچ کر دیکھائی کہ آج او دی اور چند تیار ستار یار میرا پائی بھی میرے سامنے میرا رب نے میرے اپر بڑا اخصان کی اپر کس چیز اپر اگر دو چیز ذکر کی از آخر جانی من سجن میرا اللہ نے جیل تکڑ کے بادشاہی کا تخت پر بسال او اس پر اللہ کو شکر ادا کی اس سے معلوم ہو جہاں کہ نعمت اللہ تعالی عطا کرے اس نعمت کو شکر ادا کرنا چاہیے تو حضرت یوسف علی السلام نے شکر ادا کرتا ایک یگل کی وَقَدْ أَحَسَنَ بِي میرا اللہ نے بڑو اخصان کی میرے پر کی اخصان ہو اذا خرج نی منا سجن میرا اللہ نے منا جہل تے کڑی ہو تے بادشاہی کی کرسی پر بسال دی تو جہل تے کڑ کے بادشاہی کا تخت پر بسال دی تو نمبر دو وَجَابِ كُم من البدو تے میرا اللہ تَمنا دیعات تے کڑ کے شہر بے لے آئیوں اس سے معلوم ہو زندگی شہری کی اچھی ہوئے شہر تفریح واسط دیعات بھی ٹھیک ہے مگر زندگی جس نہ کیم گزار نہیں وہ شہری کی اچھی ہوئے اور اس چاہب ادھری غور کرن کی ضرورتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جہل کو ذکر تے لیکن خو کو ذکر نہیں کی ہو میرا اللہ نے خو دکھر دے ہو حالانکہ ذرا ٹھنڈا دیل نال تو دماغ نہ حضر رہ کے آدمی سوچے ہے تو جہل آلی مسئیبت اتنی بڑی نہیں تھی جتنی خو آلی مسئیبت بڑی تھی کیوں وہ اس طرح کہ جہل انسانہ ہی واسطہ ہو ہے تو خو انسانہ واسطہ تو نہیں ہوتا اندر رہن واسطہ جہل انسانہ کا رہن واسطہ ہو ہے تو خو انسانہ کا رہن واسطہ نہیں ہوتا جہل بے شک جہل ہے لیکن جہل کے اندر انسان اپنی ضروریات کی شہ بھی ملے ٹکڑو بھی تھا دار بھی تھا روٹی بھی تھا جہل تو دور کی گال تھانہ بھی چاہ دیں ٹکڑو بھی چاہ دیں وہ کوئی آدمی تھا وہ بچارہ تھانہ لے گیا تو اس نے تھانہ ایرہی کھڑے نہیں تھا دیش بھی ساری زندگی کھڑے مون یا آدم چاڑے تو بٹھا نا چمڑے ہو 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 ہمیشہ اینہ اکمہ بیٹھا ٹکڑو کھڑے تھا کھڑے نہ تھا کھڑے بیع تھا کھڑے چٹنی تھا کھڑے لوتر بھی تھا جائے کھڑے پنگا کی کوٹ تھا جائے کھڑے لکھو ہی ہو ہے یہ حال گزریں اتنی محنظ کے با وجود وہ کسی کی لڑائی بیچ سکینا پھر سنی بھی سڑے میں تو اس پکڑے گیا وہ چلے گیا تھانہ بیچ تھانہ بی اولات میں نتریک جاڑہ تو ٹکڑے بھی واستہ پھر دیں روٹی بھی دیں چپاتی نال ڈال بھی دیں تو زیاری کہیں بیڑے بیس رہو تو پہ نکل کر اترہ زیار پاس تھانہ دار نہ کہنے لوگ ساتھ میں نظری اجازت تو دھیرہ چل ان کی انہیں کہ یار تُس دھیرہ انہوں نہیں چلتا ہوتا اہنا بھاؤ موڑ کیا ان کو موڑ کیا ان کو چلے کیوں ہیں کہ جات کہ ماں نہ لے آ کہ ہم نے روٹی کھا نہیں بھلا پکی پکائی بھلے تو ساری زندگی جڑان آتے مون کیا نال چمع لال آکے مر گیا کدھے تھا وہ کدھے نہیں تھا تی بھلا قلی بھلا کہ ورا کدھے ہم نے کم جا کھے لے جیل 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 لیکن یہ چیز موسیقی اگر روٹ 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 چھنڈا چھوڑی کو بھی انتظام ہوئے تو خوبی تیجی سے نہیں نہ اس حابی روٹی ہے نہ اس حابی رہن کی کہ جائے نہ کہ پٹوڑی ہے نہ کوئی دوجہ انتظام ہے اس اعتبار نہ بھی سوچو تو مشکل جڑ وقت تو وہ تو خوب آرہت ہو جیل آرہت تو اتنوں مشکل نہیں پھر جیل بچات میں چلے گئے ہو تو بے شاک چلے گیا لیکن پال تو وہ کسے نہ کسے بڑے نکلن کی تو جس نے ہم جائے خوبے سٹے ہو وہ تو تو کہے پال ہی نہیں تھی نکلن کی کون کا دیکھو یہ تو پتہ ہے کہ فلانو مارا رشتہ دار جیل بچے کوشش کریں کا زمانت کرام ہے کا کوئی ہنگ پھٹ گری لامے کا اس نے کٹن ہوئے سے پوری محنت ہوئے کی تو جہاں پتہ ہی کوئی نہیں جہاں کٹن آ رہے ہیں تو اکھو بچے تو پھر اکھو بچے کون کر دیکھو انہاں ساری چیزیں نہ سوچو تو بڑی مشکل اکھو آلی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اکھو آلی مسئبت نہ اتیاد نہیں کیا تو جہل آلی نے کیا ہے یہ کی وجہ ہے اس کی جواب اور وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس تے پہلا اس شکر ادا کرنے تے پہلا اپنا پانیاں نہ ماف کر چکے تھا کہ مہت آمنا قَالَ لَا تَسْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمُ جاؤ کائم اللہ مدنی اللہ کی رضا وستہ مہت آمنا کیے کر دی تو ماف کر دی تو تو ماف کرنے تے بعد آج اگر یوسف علیہ السلام ذکر کرتا شکر ادا کرتا کہ اللہ نے منا خوت کڑے ہو تو پائی پھر کی ہوتا پشمان تو جد اللہ کو نبی ماف کر دی تو ماف کرنے تے بعد پھر اس جائے کو ذکر دوبارہ آنو یہ مافی کے خلاف ہے لہذا جب کوئی آدمی کسے نہ ماف کرے تو ماف کرنے تے بعد پھر ایسا مزہ ہونو چاہیے کہ اس کو ذکر کر دے زبان اپر ناو ہونگر لڑائی چگڑا کی تو نہیں تھی اللہ کو شکر ادا کرنے کی یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی تھا کیونکہ جد ایک دفعہ اس زبان نہ پائیان نہ مافی کو کہہ دی تو ہے تو ہون اس شہر کو ذکر دوبارہ کسے انداز بھی انہ پائیان کے سامنے میری جیب اپر آنو ٹھیک ہو نیک اس کو ذکر نہیں کی ہو تو جیل کو ذکر کر دیتا تو پھر دوجی شہر وَجَابِكُمْ مِنَ الْبَدْوِيِ اللہ کو شکر اللہ تامنا دیااتے کٹ کے شہر بھی لے آئے ہوں اس سے معلوم ہو کہ زندگی کڑی اچھی ہوئے شہر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سکن البادیت جفام جس آدمی نے دیاتی زندگی اختیار کی اس نے آپ نے اپنے اپر ظلم کی کیوں کہ دیات کے اندر انسان نہ وہ ساری ضروریات بھی میسر نہیں ہوتی جیلی شہر بھی ملے تو یہ ساری شئے اللہ نے انسان وستے بنایئے تو انسان نہ یہ ساری نعمت مل جائے تو اللہ کو شکر ادا کرے اور دیاتی بھی کئی شہری کی طرح بان گیا تھوڑا جا اپنے علاقہ بھی کچھ سال پہلہ کی طرف ذریعہ سوچ بچار کرو تو کی حال تو اس وقت ہم کیسی چٹی پٹک لوگ پہ بیٹھا بھو ہاں تو ذریعہ اس دور نہ یاد کرو کہ جس نے دنی بڑے میں تھی اور دنی لوگ لیاویں تو پھر ان کی کلک پھر ان کی توانک تو انہوں نے بھی بچا بچا کے پھر ذریعہ حالات بدلیا تو بوتل بچ یا یہ مبلائل کا ڈبا جڑائیں انہ بچ تیل کال کے ڈٹا پہ مورو کر کے دیسی دیو بنا لیو پھر ذریعہ اور ترقی ہوئی تو بزار بچوں بنیا بنیا دیا ملن لگ گیا پھر ذریعہ اور ترقی ہو گئی تو بتی آ گئی پھر ذریعہ اور ترقی ہوئی تو ایک لیپ جا آ گیا پھر اور ترقی ہوئی تاج بجلی پڑے لگی ہوئی مگر اور دنیا کا زمانہ کو خیال رکھو تو آج کا دور کو خیال رکھو یا اللہ نے مارا ہی واسہ منا آئی تھی ہم نے اس سے فائدہ لیانا تو تو شہر پہ چیئے انسان جوڑی نعمت اللہ نے پیدا کیے وہ بہت ساری نعمت انسان کا سکون بست ہے اتھ ملنی آسان ہے اور دیاد بھی نہیں میرا ایک استاد تھا انہیں آمنا واقع سنایا جدیہ حدیث پڑھائی کہ من ساکن البادیت جفا جڑا آدمی نے دیاتی زندگی اختیار کی اس نے ظلم کیا تو آمنا کہا استاد جی دیاتی زندگی کیڑا ظلم ہے انہیں کہا اللہ کا نبی نیجا گل کہہ دیتی سمجھا ان کیوں کوشش تک کی لیکن بے کہیں کہ سمجھ بے گالا آئی نہ انہیں تھوڑا تھوڑا پیسہ بٹلا کرنا شروع کیا آج واسطہ جد جمع ہو جائیں گا تو پھر روکے کروں کو آج جمع ہوتا رہا تو نار کوئی پیسہ شروع کیا کوٹھو بنا انہ واسطہ کوئی کوٹھا واسطہ تو کوئی آج واسطہ تو ریت حدیات بچ اللہ کا عمر نوٹ بدل گیا تو ہون تھے بلکل جو موبائل شریف مارا جیب ہمیں چار بیڑے ساری دنیا ایک حساب جیب بچا گی اس وقت لوگوں کو ریڈو بھی نہیں ہوئے تھا کسے کسے کو تو بڑا سادہ جہ محول ہوئے تھا پیسہ بزل گیا تو حکومت اعلان کرے بھئے بھئے اتنا جاڑا کہ اندر اندر پیسہ تبدیل کرو ریڈیو پہ اعلان ہوئے ٹی وی اپ اعلان ہوئے سالہ بھی چھپے پوری چورت مشہوری کی جائے کہ نوٹ بدلا لیو نوٹ بدلا نہ رہے اتنا جاڑا رہ گیا یہ دیات بے رہے رہے اندر خبری کہے نہ ہوئی تو وہ وقت گزر گیا جس بہت یہ پیسہ لے کہ گیا بزار اگلہ نے کہ یہ نوٹ تو بدل گیا اس بہت سوچ کہ کئی سال کا بھئی بھئی کیا پیسہ اینو کاغذان کی طرح بیڑے سٹنا پیا تو پھر سمجھائی منسکن البادیت جفا کہ شہر بچ ہوتا تو کسی تو پتہ چل جا پیسہ بدل رہے ہیں مارا بھی نقصان نہ وہ بدل لیتا تو انہوں سار سواگا کو سواگا مانگیا تو اللہ کو اخصان اور شکری ادا کی یوسف علی السلام نے وَجَابِكُم مِن الْبَدْوِ اللہ کو شکر جلو تم نہ دیا تکڑ کے شہر بھی لے آئے مِن بَادِ النَّزَغَ شَيْطَ آنُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخُوَتِ شیطان نے میرے اور میرا پانیاں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتی مارے درمیان بڑی حسد کلیوں اور آمنا آپس جدا کر دیتو خرام فُلْ لِمَا يَشَا میرا رب بڑی میرا بانے جیسا برچاہ آپ نہیں میرا بانی کسے بھی انداز نہ کرے اِنَّهُ وَلَعْلِمُ الْحَكِيمُ اللہ یا اپنی حکمت نہ جانے اللہ کی کی حکمتوں ہیں حضر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بے غور کرو اللہ یا اپنی حکمت نہ جانے رب بکا دات تنی من الملک اے میرا اللہ تیرو شکر تیمنا بادشای دیتی وَعَلَّمْ تنی من تاوی لِلْحَادِيث اللہ تیرو شکر تیمنا خوابہ کی تعبیر کو علم بھی دیتو فاتر السماوات او میرا اللہ جس نے آسمان بنایا والر جور زمین بنائی اند ولی تُو ہی میرا کارساز میرا سنگی ہے فِد دنیا والآخر دنیا بے چور آخرت بے توفنی مسلم وَعَلْحِقْنِ بِسْوَالِحِينَ اے اللہ میری موت آوے تیس حال بچاوے کہ ہوں مسلمان ہوں اے اللہ منہ نیک لوگ کا ناش حامل کر دیں اللہ سلام نامل کی توفید موسیقی